سلام علیکم دوستو آج میں سب سے پہلے تو آپ کو تینکیو کروں گا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور لائک کی اس کے لیے میرے 50 سبسکرائبر ہو گئے ہیں دوستو دوستو لیکن دوستو کچھ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب تو کیا لیکن دوستو بیل آئیکن کو ضرور دوبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملے سب سے پہلے دوستو آج میں انفرمیشن آپ کو اپنے پلانٹ کے بارے میں سارے پلانٹ کے بارے میں دوں گا اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے سارے پلانٹ جو تھے ادھر سے ادھر شفت کار دی گیا کیونکہ گرمیاں آگئی تھی تو اس وقت سے دوستو یہ فل انفرمیشن ہے دوستو اس کو پوری اینڈ تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو بھلاین سارے پلانٹ بھولت کسیل ہسے آپ کو شیری ہوں کو پلانٹ جوion فلانٹ کہ ہمارے دوستو یہاں訂閱 میرے کروئے ہیں یہاں سارے پلانٹ میں رکھا ہوں جب میں تو شیری تو خوز دیکھو جو اس علمے پلانٹ میں ہے جب میں میرے گرام پلانٹ نےتا ہے جی مرمیشن پلانٹ کو پramosوجھا اور یہ ہمارا ایلویلا پلانٹ ہے دوستو اس کو دوستو آج میں اس کی انفرمیشن کے بارے میں تھوڑا ساپ کو بتا رہتا ہوں دوستو اس کو آپ نے گرمیوں میں جون جولائی کے مہینے میں دوپ میں نہیں رکھنا اور ابھی جیسے کہ مارچ کا مہینہ ہے چارہ اس کو آپ نے دوپ میں نہیں رکھنا دوستو اس کو آپ نے فل چھاؤں میں رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو دوپ میں رکھیں گے اس کے پتے کالے کالے ہونے شروع ہو جائیں گے اور آپ کا پلانٹ مرنے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے اس کو دوپ میں رکھا پا تھا پہلے تو یہ دیکھیں نیچے سے اتر گئے تھے اس کے پلانٹ میں نے کٹ کر دیئے کہ یہ بھی پودا نہ میرا مارچ ہے تو اس کو آپ گرمیوں کے دنوں میں اس کو آپ چھاؤں میں رکھیں اور دو ٹائم اس کو پانی دیجئے میں اس کو دو ٹائم پانی دیتا ہوں ایک دن میں یہ ہمارا لیمو کپ ہوتا ہے دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا اس کی سیڈننگ پہ ابھی تک میں نے ویڈیو نہیں بنائی دوستو آپ کو میں نے کہا تھا کہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ اب اس کی ویڈیو آ جائے گی جلد اس کو بھی دوستو آپ نے دوپ میں نہیں رکھنا دیکھیں میں نے دو ٹائم پانی دیتا ہوں پھر بھی دیکھیں یہاں سے کنارت سے سوکھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو گھملے ہوتے ہیں اس میں مواشر اٹھ جاتا دھوپ میں اگر رکھیں تو اس کو چھاؤں میں بھی اٹھ جاتا جیسے یہ یہ میرا پلانٹ دوستو مرنے لگ گیا ایک دو پودے میں نے اس میں لگائے تھے ایک میرا دوستو پودا مر گیا میں نے وہ توڑ دیا جیسے کہ یہ دن لگا ہوا تھا دوستو وہ بچارہ پورا ہی مر گیا اب اس کی کٹنگ ہم لگائیں گے اور انشاءاللہ گروت میں آئے گا یہ دیکھیں اس کے اوپر انفیکشن ہو گئی ہے یہ دیکھیں دیکھیں اس کے پتے بھی یہ دیکھیں زیادہ پانی دینے کی وجہ سے دوستو یہ ہوا ہے اس کو دھوپ میں آپ رکھ لیں اور اس کو پانی ابھی کام دیں یہ دیکھیں نا دوستو جو انتی ہم ٹینی توڑ رہے ہیں اس میں مواشچری نہیں دیکھیں اور یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ پہ اگر ہے یہ دیکھیں اس لئے اس کو آپ پانی ابھی بھی کام دیں اور اس کو دھوپ میں رکھ دیں اس کی اب سیزن آگے دوستو اس کی اب نئی نئی شوٹنگ نکلیں گی پڑانی ہم شوٹنگ اس کی دیکھیں توڑ دیتے ہیں یہ جو ہے آپ کی پڑانی برانچے ہوں وہ آپ کٹ کر دیں اگر آپ ایک جگہ سے توڑیں گے اس در سے دو برانچے نکلیں گی یہ دوستو ابیسکس کا پلانٹ ہے جس کی میں نے کٹنگ لگا دی گئی ہوں دوستو ہمیلیٹی دینے کے لئے اس کو میں نے اس کے اوپر ڈک کر رکھا ہوا ہے گلاس رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کو ہمیلیٹی ملے تو یہ پھر گروت میں ہوتا ہے دوستو اس کو جب میں نیا نیشری سے بائے کر کے لائے تھا تو یہ بہت فلاورنگ دیتا تھا لیکن اس کی فلاورنگ بیچ میں اس کے رکھ گئی اور میں نے اس کی کٹنگ بہت سے لگائی جس کی وجہ سے اس کی گروت بھی باند ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نئی نئی شوٹنگ مکر رہی ہیں پہلے اس کی گروت تو فول تھام گئی تھی دوستو اوپر سے بھی دیکھ لیں بچارہ ہلکا ہو گیا ہے جب ہم اس کو لائے تھے تو اس کی اتنی فلاورنگ تھی کہ دوسرے دن یہ فلاورنگ کرتا تھا اتنی اس کی فلاورنگ تھی پھر اس کی پتہ نہیں کیا ہوا اس کو اس کی فلاورنگ ہی رک گئی دوستو لیکن اب میں نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا یوز کروں گا اس سے اس کی فلاورنگ امید کرتا ہوں اب نکل آئے اور یہ ہمارا ریڈ لیف پلانٹ ہے دوستو انفرمیشن آپ کو فول صحیح ملے گی جو میں نے بھی سرچ بھی کی ہے ان کے پلانٹ کے بارے میں اس وقت میں امیدی بنا رہا ہوں یہ دوستو ہمارا ریڈ لیف پلانٹ ہے دوستو اس کو آپ گڑمیوں میں بھی گروہ کر سکتے ہیں سردیوں میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اس کو انٹیریہ پلانٹ کہتے ہیں دوستو یہ آپ کو نرسری سے ارام سے ویج برگ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بھی لوکل نرسری سے مل سکتا ہے یہ ساتھ ہم نے لگایا ہوا ہے پائیڈل پلانٹ بودا دوستو اس کی کٹنگ ہم نے لگائی تھی دیکھیں جب ہم اس کو پارٹر کم دیتے ہیں تو اس کے پتے ایسے ہو جاتے ہیں جب اس کو واٹر دیں فل تو اس کے پتے صحیح موٹے ہو جاتے ہیں اس کا بھی دوستو کٹنگ کا سیزن آگیا آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں دوستو جو ہم نے کھا آتی اس کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں اس کو ہم نے اس میں سے نکال کے یہ ہم نے اس کو گریٹ پنایا ہے اس میں گریٹ کے نیچے ہم نے اس کو پھلا دی یہ اب جو تھی سڑ گئی تھی اب اس کو ہم دو ایسے اس کو ہم نے رکھ دی ہے گل گئی ہے اب اس کی ویڈیو ہماری بن جائے گی انشاءاللہ جاندی جیسے جیسے دوستو ہم آپ ہماری چلک کو سب ساب کیا جیسے جیسے ویسے ویسے ہم انفرمیشن آپ کے لئے زیادہ لارہے ہیں دوستو یہ ہمارا لیمن کپ ہوتا ہے دوستو واو یہ دیکھیں شوٹنگ اس کی کتنی نکلی نئی 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 برانچی سے نکل رہی ہیں فلاور لگی ہوئے ہیں دیکھیں اگر میں آپ کو ایسے تکا ہوں ایسے آپ کو نہیں لگے گا یہ دیکھیں گروت کتنی بڑھ رہی ہے دوستو اس کو آپ نے فل ٹائم کے لئے دھوپ میں رکھنا ہے اور آپ اس کو ایمپی کے فرٹیلائزر یوز کریں اس میں دو سے تین دانے سات دنوں کے بعد آپ ڈال دیں اس پورٹ میں یہ ہمارا دنیا ہے دوستو جیسے اس کو ہم نے دھوپ میں رکھا تھا اور دو تین دن میں اوپر پلانٹ کو پانی دینے نہیں آیا تو دیکھیں اس کی یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ میں کوئی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے پتے جو تھے بان انہیں شروع ہو گئے تھے پھر ہم نے اوپر سے اس کے پتے کٹ کر دی اور اس کو آپ شیڈی ایریا میں رکھ دی ہے آپ اس کی گروہ پڑے گی تو اس کے سیڈننگ پہ ہم ویڈیو بنائیں گے دوستو اس کو آپ گرمیوں میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور سردیوں میں بھی دوستو اس کو گروہ کر سکتے ہیں کچھ کٹنگ کی بات کرتے ہیں جس کی اوپر ہماری ویڈیو آ گیا اس سے بھی ایک اورر چیپسٹ آپ کو دکھائیں گے اس پہ بھی آپ ویڈیو آ رہی ہے یہ دوستو یہ ہم نے گروہ کیا ہوا ہے کٹنگ لگائی ہوئی ہے دوستو ٹماتر کے پلانٹ کی دیکھیں یہ دکھاتا ہوں آپ کو دوستو ٹرائپ آڈ اب جب ہم بائے کار لیں گے اس سے ویڈیو بہت صحیح بنے گی یہاں سے دوستو ملتا نہیں دوستو آپ کو یہاں دیکھیں گا نہیں چلیئے تھوڑا سا باہر آ کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کے اوپر شوٹنگ بان رہی ہے ٹماتر چھوٹا سا ادھر بھی نہیں دوستو دوستو یہ زوم نہیں کر رہا ادھر سے آپ کو یہ جو یہاں جو ہے انگلی جہاں رکھ رہی ہے دوستو یہ دوستو ٹرماتر کی کلی بان رہی ہے اس کو ہم نے کٹنگ لگا لی تھی بکایا اس لیے ہم نے اس کو کٹنگ لگا لیا یہ ریکھیں اس کی ہم نے کٹنگ جوتی نا یہ والی اس کے اوپر سے کٹ کر دیے اس کا بھی پتہ ہے یہ بھی نکل آئے گا اور ریکھئے دوستو یہ جو ہم نے سان روز پی بی سان روز کی کٹنگ لگائی تھی جو ہم نرسی سے لائے تھے اس کی گروہ دیکھیں دیکھیں نئے پتے نکلے لگ گئے ہیں دوستو اس کو بھی اب ہم شفٹ کر دیں گے سب سے پہلے تو اب ہماری ویڈیو آئے گی کولیس یہاں کلینچو پلانٹ کو شف کرنے کی کی کیونکہ ان کو جو ہم نے کٹنگ سے جب ہم نرسی سے لے گئے تھے ان کی گروہ نے چارٹ ہو رہی تھی اب ان پر دیکھ رہے ہیں آپ فلاور نکل آئے اس پر کلینچو پر اور یہ کولیس پلانٹ کی بھی گروہ بڑھ گئی ہے اس کے اوپر والا دوستو جب اس کی گروہ میں لے گیا تھا تو وہ کٹنگ انہوں نے دے دی تھی کٹنگ تھی تو اس کے اوپر والا میں نے لگا دیا پہلے وہ ساری گل گئی پھر میں نے اس کو دوبارہ سے جتنی بچ کی اس ٹینی کو کٹ کر دیا اور وہ پھر لگایا اب اس کی گروہ تھا اگر آپ کو کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہتے نکالنا نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دوستو آپ نے دوبارہ کے نہیں کرنا کیونکہ آپ کی جو جڑے نہیں کر رہی ہیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں آپ نے اس کو ہلکا سا آرام سے کر دینا ہے پوش اور دوستو اس کو آپ نے پانی زیادہ دینا ہے جتنی مٹی آپ کی محسن رہے گی اس کی روٹ جو ہے آرام سے ڈویلپ ہوئیں گی یہ دوستو یہ بھی نرسری سے نیا پلانٹ لائے ہوں اس کا نام مجھے ابھی نہیں صحیح پتہ اس کو ویسے ان تھر پلانٹ کہتے ہیں ایسے اس کا نام ہے نرسری میں کہتے ہیں لوگ یہ دوستو دیکھیں اس کی گروس کتنی بڑھ گئی ہے دیکھیں یہ شوٹنگ بھی نکال رہے ہیں اور یہ جو ہے اس کو دوستو ہم نے ایک دو تین او یہ نکل گیا یہ دوستو ہم نے مٹی میں لگا دیا تھا اس کو بھی میں لگاتا ہوں اور دوستو اس کو آپ پانی دے دیں میں پانی رکھا ہوں اس کو پانی لگا دیتا ہوں زیادہ دوستو ایک مٹر کے پلانٹ کی بات کریں تو یہ دوستو دیکھیں اس کا سائز کتنا چھوٹا ہے انکریز نہیں ہوا اس کا سائز تو اس کو فلاورنگ لگنے شروع ہو گئی ہے اس پہ بھی مٹر اکھ جائے گا اور دوستو یہ ہمارا چھلی پلانٹ ہے جس کی دوستو گروہ جو تھی تھام گئی تھی ہم نے اس کو کینچی لے کے کینچی کے مزے سے اس کو دوپ میں جب رکھا تھا اس کی برانچز دیکھ رہے ہیں یہ جو گریویں ہیں سڑ گئی تھی دوستو پھر ہم نے اس کی برانچز کو کٹ کر دیا یہ دیکھیں یہاں سے بھی پتہ نہیں کر رہا ہے یہاں سے بھی ہے اگر آپ گھوڑ کریں تو یہاں سے بھی یہ دیکھیں اس کے ذات سے نہیں کر طور پھر ہے تو یہی پتہ ہم اس کو جھو کریں تو یہ ہمارے جو ہم نے لگائے تھے ریڈ مولی لال مولی کے بیج جو ہم نے لگائے تھے اس کو ہم نے بڑے پورڈ میں شف کر دیا تھا دوستو یہ دیکھیں ایکی گروت کتنی بڑی ہے یہ دیکھیں بڑی گروت اس کی اب میں نے ساری لگا دیا تھے اور کچھ ابھی بھی ہیں میں نے شف کر دیا تھے دوستو اس کے اوپر میں نے پولیسنگ سے کور کر دیا تھا اس کے ہیٹ کی ویسے گروتھ کرنے شروع ہو گئے ہیں تو اب میں نے اس کے اوپر سے اتار دیا کیونکہ گرمی آگیاں گیا تو اس ویسے میں نے اس کے اوپر سے ریموف کر دیا اب اس کی گروتھ بڑھے گی اس پہ اگر یہ ہارویٹ کی ویڈیو آئے گی اس پہ میری یہ دوستو یہ ابھی حالی پڑا ہوا ہے پورٹ اس میں یہ میں نے نکال دیا تھا یہ ریکھیں جو ہمارا لسن بنا تھا ہیدھر اب ہم پھر لسن کی ویڈیو بنائیں گے یہ توڑ دیں اور دوستو ایم پی کے فرٹی لیسر دوستو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اب آپ اپنی گارڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ان کا سیزن آگیا نا پلانٹ کی گروتھ کا اس ویسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس پہ میری ویڈیو ہے ایم پی کے فرٹی لیسر کیسے یوز کر سکتے ہیں پلانٹ میں اس پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے یہ ہمارا اسپاراگس پلانٹ ہے دوستو اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے دوستو یہ ہمارا چھوٹا سا گارڈن ہے جس کی ہم نے آپ کو فول انفرمیشن بتا دی ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی بات ہمارے سے پوچھ نہیں ہو تو آپ ہمارے کامنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو دوستو ضرور دبائی کی اللہ حافظ اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ